اسٹیٹر میں ہم لوگ یہ جو کراپک آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ ڈیزائن کریں گے یہ ایک بہت ہی فیملس ڈیزائن ہے جو کہ بہت جگہ پہ استعمال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کا بہت سی ویب سیٹس پہ بھی کیا جا چکا ہے اور اس کے لابے آپ لوگ کا بہت سے وال پیپرز بھی اس طرح کی دیکھ چکے ہوں گے so we're gonna make this effect کہ آپ لوگ کے سرحاں یہاں پہ ایک سٹیکر بنا سکتے ہیں اور اس کو ٹرن کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کا یہاں پہ اس سٹیکر کو کلوز کریں گے اور میں اپنے جو شیپ ٹول ہیں اس کا استعمال کروں گا اور میں یہاں پہ ایک راؤنڈ شیپ لوں گا بائی یوزنگ شیف فرم میرے کی بورڈ اس کو میں فیل کروں گا ویڈ گریڈینٹ اس کے جو ہم لوگ کا لیئر سٹائل سے ان کو اپن کریں گے اور یہاں سے میں گریڈینٹ اور لے کا استعمال کروں گا کلک اور اس میں سے میں کوئی بھی دو کلر جو ہیں وہ میں چوز کروں گا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ سٹروک کا بھی استعمال کروں گا اور سٹروک کا جو کلر ہے اس کو میں کروں گا وائٹ پرس اکی اور اس کی جو پوزیشن اس کو میں کروں گا انسائیڈ اور اس کا جو سائز ہے اس کو کریں گے وائٹ ایٹین پیکسلز وائٹ پرس اوکی لیئر سٹائل میں ہم لوگوں نے سٹروک اور لیئنٹ اور لے کا استعمال کیا ہے اوکی اب میں یہاں پہ ایک لیئر بناوں گا اور اس کو میں اس شیپ لیئر کے ساتھ مرچ کروں گا تاکہ اس کے جتنے بھی لیئر سٹائلز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم لوگوں نے اس کو مرچ کیا ہے لیئر سٹائلز کو ایک نیو لیئر کے ساتھ اب میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو پولیگران لیزر ٹول ہے اس کا استعمال کروں گا اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایریہ جو ہے اس کو سلٹ کروں گا think about this all right make sure کہ آپ لوگ نے یہاں پہ جیسلیکشن کی ہے اس کا جو فیدر ہے that's zero and anti-aliber's is chanped all right اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک لیئر ہے جو کہ یہ ہمارے پاس سٹیکر ہے اس کی لیئر ہے اور ہم لوگ نے اس کا جو ایک پارٹ ہے bottom right side سے ہم لوگ نے اس کو سلٹ کیا ہے now i am gonna go to edit cut edit paste اور ہمارے پاس یہ جو part ہے وہ ہمیں مل چکا ہے so میں یہاں پہ edit پہ click کروں گا اور transform میں سے میں سب سے پہلے اس کو کروں گا to vertical or edit transform and flip or identical تب لوگ نے اس کو properly اس کی جو direction اس کو change کیا ہے and i'm gonna set it up like here that's perfect اور ہم نے تقریب میں اپنی جو shape اس کو مکمل کیا ہے اب ہمیں اس میں کچھ shades add کرنے ہیں جس سے پتا چل سکے کہ یہ جو ہمارا sticker ہے یہ یہاں سے اتارا کیا تھا so what i'm going to do is i'm going to press control from my keyboard اور میں یہاں پہ یہ جو ہمارا بڑا part ہے sticker کا میں اس کی layer کو اس کے جو thumbnail ہے اس کو click کروں گا تو میں نے اس کو اس تمام area کو select کیا ہے اور میں ان دونوں layers کی center میں یہاں پہ ایک layer جو ہے اس کو بناوں گا to create a shade ہم لوگ یہاں پہ brush tool کا استعمال کریں گے اور میں نے یہاں پہ ایک normal brush tool لیا ہے which is about hundred or you can say 200 200 diameter کا ہے اور اس کی جو harness ہے وہ zero ہے whoo